پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کا مفرد عدد ہے چھ سکس اور یہ بڑا جیو غریب نام ہے اس لئے کہ رقیب کا معنی ہوتا ہے بڑا نگے بان بڑا نگے بان نگرانی کرنے والا تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر گویا ہے کہ نگاہ بانی ختم ہے کہ جیسے نگاہ بانی وہ کرتا ہے ویسے نگاہ بانی کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی ظاہر ہے باطن ہے اندر ہے باہر ہے مال ہے اسباب ہے عزت عبرو ہے یہاں تک پورا نظام کائنات جو اس کی ایک ایک ذرے کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی نگرانی اور نگاہ بانی کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی بڑا یہ طاقتور نام ہے کہ پوری کائنات کو کہا ہے کہ تھاماوائی یہ نام یہ رقیب ظاہر ہے کہ اللہ کی نگاہ بانی اصل ہے اور جیسے ملک کا بادشاہ وہ اپنے پورے ملک کا نگاہ بان اور ذمہ دار ہوتا ہے تاکہ ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ساری کائنات کا نظام اس کے دسترس میں ہے اس لئے یہ اس کی رقیب ہونا اور برقوب جو بھی اس کا بندہ ہے اس کی نگاہ بانی اس کے باطن اور ظاہر کی خوب کرتا ہے جہاں تکیز کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مال و اسباب اہل و آیال کی حفاظت و نگاہ بانی میں اس کی بڑی طاقت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خود میرے مال اسباب میرے اہل و آیال محفوظ رہے کسی بھی قسم کی کوئی آفت اور تقدیف نہ پہنچے تو اس کے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یعنی تین سو بارہ مرتبہ یا وہ شخص اپنے نام کے عداد نکال لے تو اس کے مطابق اول آخر جو ہے گیارہ مرتبہ درود عبرہمی کے ساتھ روزانہ پڑھ لیا کرے اور تصور ملا کے سب کے لئے دعا کر لے کوئی دنیا کے کسی بھی خطے پہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نگاہ بان ہو جائے گا یہ اس میں ایک طاقت دوسری اس کا طاقت یہ کہ چیز گم ہو گئی گم شدہ چیز کے ملنے کی اس کے اندر بڑی طاقت ہے دہر چیزیں گم ہو جاتی ہیں ملتی نہیں پریشان ہے انسان تو وہ انسان جو یہ اس نام کے عدد کے اعتبار سے یعنی تین سو بارہ یا وہ جو چیز ہے اس چیز کے نام کے عدد اگر نکال سکتا ہے کتاب ہے مثلا کتاب گم ہو گئی کتاب کے عدد نکال لی ہے قلم گم ہو گیا قلم کے عدد نکال لی ہے اتنے عدد کے مطابق یہ پڑے اور یہ گیارہ دن پابندی کے ساتھ پڑے اول آخر گیارہ مرتبہ درود عبرہمی کے ساتھ انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر چیز آپ کو مل جائے گی یہ اس کے اندر خوبی ہے اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ جب اپنے کسی پیارے کو اپنے اہل و ایال کو سفر پر روانہ کیا یہ خود سب سفر پر روانہ ہو رہے ہیں یہ آج کل بچوں کو سکول بھیجتی ہیں سکول کے لیے بچوں کو بس آگئے چلو بچے سکول تو اس وقت اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ یہ پڑ کے اس پر پھوک دیا کریں بس وہ چیز اللہ کی نگاہ بانی میں چلے گی اب وہ ٹس سے مسکش نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچے سکول چلے گا ہاتھ سات پیش آ جاتے ہیں یا یہ کہ پیارہ کوئی سفر پر گیا تو کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے یہ سات مرتبہ یا رقیب ہو پڑے اور پڑ کے پھوک دے اور اللہ کے سپورت کر دے انشاءاللہ بالکل محفوظ واپس آئے گا یہ اس پہ خوبی ہے اور تیسرا جو اس کے اندر کمالی ہے کہ انسان کی جلد کی کوئی بیماری ہے خارش ہے اور یا یہ پھوڑے پھونسیاں ہیں یا آج کل چیرے پہ وہ کیل بھا سے نکل آتے ہیں چیرہ بگڑ جاتا ہے اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ تین سو بارہ مرتبہ اس کو پڑے یا رقیب ہو کا اول آخی گیارہ مرتبہ درشیف پڑ کے پانی دم کر کے پیلیں اور وقفے وقفے سے جب بھی یاد آئے تو یہ یا رقیب ہو سات مرتبہ پڑ پڑ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چیرے پہ پھیرتا رہے کسی کے موں کے اوپر یہ کیل محصے ہیں یا پھوڑے پھونسیاں کئی بھی ہیں وقفے وقفے سے یہ جو وہ پھیرتا رہے اگر پھوڑا پھونسیاں ایسی کا ہاتھ نہیں پھیر سکتا تو ایک روئی کا پھائے لے لے اس روئی کے پھائے پہ دم کر کے وہ روئی کا پھائے وہ پھوڑے پھونسیاں پہ پھیرے تو یہ اکیس دن پابندی کے ساتھ کر لے انشاءاللہ چیرہ کیل محصوں سے صاف ہو جائے گا اور حالانکہ کیل محصوں کے مصلاح کیترا سینسٹی ویہا ہر بندہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑی دوردست طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جلد کی بیواری کو دور کر دیتے ہیں یہ اس کے اندر خوبی ہے اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کسی ادارے کا بوس ہے یا یہ کہ کسی جگہ جاتا ہے چاہتا ہے کہ میرا روب داب اور میری وجہت قائم رہے تو اس میں روب داب پیدا کرنے کی بڑی طاقت ہے اس نام میں لہذا یہ تین سو بارہ مرتبہ یا یہ کہ بندہ اپنے نام کے عدد کے ادوار سے پڑھ کے اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے جہاں جہاں ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں وہاں ہاتھ پھیرے پھونگ لیا کریں روز ہرات میں کسی بھی ٹائم کر لے اور دن میں ساتھ ساتھ مرتبہ یا رقیو یا رقیو پڑھ پڑھ کے ہلکا سب پھونگ لیا اپنے آپ یا رقیو پڑھتا رہا کریں جب بھی یاد آئے تو بس انشاءاللہ اس پر روب داب اس میں اضافہ ہو جائے گا اور جو جائز چیزیں چاہتا ہے اللہ اس کے منشاہ کو پورا کر دیں یہ اس کے لئے خوبی ہے اور اس کے لئے اس کے لئے خوبی ہے کہ مال چوری ہوتا ہے اب یہ چوری سے بچنا چاہتا ہے یا خطرہ ہے کہ میرے پر پیسے ہیں یا ہمیں پر کوئی ایسے مال و اسباب ہیں میں ایسے راستے میں جا رہا ہوں کہ یہ چوری نہ ہو جائے تو اس مال کے اوپر یہ یار رقیو جو ہے اکیس مرتبہ پڑھ کے پھونگ دیں اکیس مرتبہ یار رقیو پڑھ کے پیسے پہ پھونگ کے جیم میں ڈال دیئے یا یہ مال و اسباب کے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ دم کر کے چلا گیا یا دکان بند کر رہا ہے تو اکیس مرتبہ یار رقیو پڑھ کے دکان کے سمان پر پھونگ دیا اور یا شڑر گرا کے لاک کر دیا انشاءاللہ ایک سوئی اور دھاگہ بھی چوری نہیں ہوگا یہ اس کے اندر زبزہ خوبی اور اس کے علاوہ جانتا خواب کا تعلق اگر خواب میں یہ نام دیکھا سنا اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی نگابانی حاصل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی نگابانی میں لہذا یہ کوئی بھی قدم سوچ کے اٹھائے مطلب ہے کہ نیکی کی قدم اٹھا رہا ہے تو نیکی کو بالکہ کماہ کو اخلاص کے ساتھ کرے اور اگر خدا نہ خواہدہ گناہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہے تو اس سے باز آ جائے کیونکہ یہ رقیبو سے اشارہ ہے کہ اللہ کی خاص نظر ہے تو پہ اگر کوئی حرکت کی جیسے اببہ اگر دیکھ رہا ہو تو بچہ کچھ نہیں کرتا یہاں وہ سمجھے کہ ربہ مجھے دیکھ رہا ہے اپنے دیکھنے کی اطلاع بھی کر دی ہے دیکھتا تو ہے ہی اللہ لیکن یہاں رقیبو دکھا کے اسے اطلاع کر دی کہ میں تجھے سپیسیفک لی دیکھ رہا ہوں لہذا یہ اپنے کسی نیکی یا گناہ کی طرف بڑھنے سے پہلے سوچے خدا دیکھ رہا ہے جب یہ سوچ کے چلے گا اور خلوتوں میں بھی اپنے اوپر پابندی لگا لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ولاعت و معرفت عطا کریں گے سبحانہ لیکن جو بڑی بات شروع میں آپ نے کہہ دی ہم دروازوں میں چٹکھنیاں لگاتے ہیں تالے لگاتے ہیں گارڈ رکھتے ہیں پسٹولیں خریدتے ہیں نگرانی کے لیے تو اس سے بڑا نگران تو ہمیں کوئی ملی نہیں سکتا تو اس کی نگرانی کیوں نہ حاصل کریں جس کے لیے ہمیں کوئی پیسے بھی نہیں خرج کرنے پڑتے ہیں مفت میں اتنا بڑا سب سے طاقتور نگران اس دنیا کا ہمیں مل سکتا ہے اور پھر بے تہاشا آپ نے باتیں کی جس میں کہ جب یہ نگرانی شروع کرتا ہے تو یہ ہر چیز کی نگرانی شروع کرتا ہے جان و مال کے علاوہ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے آپ نے ایک بات کہی کہ وہ ایک نہیں کی آپ نے بات کی چہرے کی کس کو شوق نہیں اپنا چہرہ صاف سترہ رکھنے کی کتنی کولیں آتی ہیں یہاں پہ کہ جی کیا کریں وہ آپ نے اس کا حل بتا دیا آج پھر بچے بچوں کی اوپر اس کا دم کریں سات دفعہ پڑھ کے سکول جانے کے لئے سب ماہوں کی سب والدین کی کوشش یہ ہے کہ بچہ خیریت سے جائے خیریت سے جائے تو اس میں یہ ہے اور پھر جو بہت سے زین روب داب پیدا کرنا چاہتے ہیں خام خامے بھی تو اس کے لئے بھی ساری باتیں ہوگئیں تو گمشدہ چیزیں جو ہر وقت کولنے آتی ہیں کہ زیورات گم ہو گئے پیسے گم ہو گئے تو اس کا حل بھی آپ نے بتا دیا تو بے تہاشا حل اگر یہ ہم دوبارہ سنیں آپ کی یہ ساری باتیں تو یہ حل موجود ہیں اور بہت زبردست بہت عالی بہت شکریہ اس میں تبابت بھی ہے اور اس میں بہت سی اور چیزوں کے حل بھی ہیں مطلب یہ پانچ منٹ میں آپ جو کچھ بتا دیتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کیسے کرتے ہیں بہت شکریہ